میرا پیار بھرا سلام آپ سب کے لیے آج لے کے آئے ہوں آپ کے لیے چکن تندوری کی مزیدار سی ریسیپی تو بسم اللہ کرتے ہیں دو کلو میں نے لی ہے چکن ٹو ٹیبل سپون میں ڈالوں گی اس میں لحسن ادرک کا پیس نمک یہاں میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون اور زردے کا رنگ ون فور ٹی سپون اور لیمون کا رس میں نے لیا ہے یہاں تقریباً دیر ٹیبل سپون اچھے سے اس کو ہم کر لیں گے میکس اور اس کو ہم رکھ دیں گے میری نیٹ کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تقریباً آدھا کلو کے برابر میں نے لی تھی دھائی ہلکا سوس کو ہم نے پھیٹ لیا تھا آپ ڈالیں گے اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون لال مرش پورڈر دھنیا پورڈر ون ٹیبل سپون حلدی میں ڈال لیں ہوں ون ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ون ٹی سپون کٹی لال مرش پورڈر ون ٹی سپون ون ٹی سپون زیرہ ڈال لیں ہیں جس کو ہم نے ہلکا سب بھون کے اور موٹا موٹا کوٹ لیا تھا اچھے سس کو ہم کر لیں گے میکس اور اس کو بھی میری نیٹ کر کے ہم رکھ دیں گے ایک کردن میں ہم لیلیں گے تقریباً ہاف کپ کے برابر کوکنگ آئل آپ چاہیں تو اس کو کڑائی میں بھی بنا سکتے ہیں تیل ہلکا سا گرم ہو جائے تو ہم یہاں ڈالیں گے تقریباً ایک ادت چوپ یاس درمیانے سائز کی ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے تو ہم یہاں ڈالیں گے میرینیڈ ہوا چکن ہم یہاں جب شامل کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا کلر کتہ اچھا ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اس کو کافی دیر کے لئے بھی میرینیڈ کر سکتے ہیں اور مجھے جلدی پکانا تھا اس لئے میں نے اس کو 30 منٹ کے لئے رکھا تھا بسی 30 منٹ بھی کافی ہوتے ہیں لیکن آپ چاہیں تو اس کو کافی اور دیر کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں آدھے ایک گھنٹے کے لئے اچھے سے ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو پکائیں گے جب تک کے کلر چینج نہ ہو جائے یہاں ہم ڈالیں گے تقریباً پانچ سے چھے حدد ہم نے لے لیے تھے ٹیمارٹر ٹیمارٹر کو پیل آف کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا پکا لیا تھا ذرا سے آئل میں اور جب یہ پیوری بن جائے تو ہم اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے آئل ہلکا سا اوپ پر آ جائے تو ہم اس میں ڈال دیں گے دھائی کا پیس جو کہ ہم نے بنائے تھا خوشبت جہاں بہت ہی شاندار آ رہی ہے اور کلر بھی اس کا بہت چینج آیا ہے اس کو میں دوسرے انگل سے آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کو ہم کر لیں گے میکس اور اس کو ہم نے پکانا ہے جب تک کہ دھائی کا پانی تھوڑا سا خوشک نہ ہو جائے آپ دیکھیں تھوڑا سا پانی اس کا ریڈیوس ہوا ہے تو ہم یہاں ڈالیں گے ہری مرچے اور ثابت ہری مرچے ہم یہاں ڈالیں چھے سے سات عدد اور جب ہمارے چکن اچھے سے پک جائے گا تو ہم یہاں لگا لیں گے کوئلے کا دم ہلکا سا اس پر آئل ڈال کے اس کو ہم کور کر دیں گے تاکہ اس کے اچھی سی اروما اس کے اندر آ جائے سرف کرنے سے پہلے ہم ڈسکارڈ کر دیں گے کوئلہ اور ہم اس میں ڈال دیں گے باری کٹا عدرت حضبی ضرورت اور ہرہ دھنیا باری کٹا ہوا حضبی ضرورت اور اوپر سے آپ چاہیں تو تھوڑی سی اور ہری مرچے بھی کٹ کے اس میں شامل کر سکتے ہیں چکن تندوری تیار ہے ہمارا سرونگ کے لئے تو اس ریسیپی کو آپ کو کرنا ہے ضرور ٹرائے ایک بار اور مجھے امید ہے کہ آپ جب اس ریسیپی کو ٹرائے کریں گے تو مجھے داد دے بنا نہیں رہیں گے تو مجھے بھی شامل رکھے گا اپنی دعاوں میں اور نیکس ریسیپی تک کے لئے مجھے دیجئے جازت اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کی بنا نہیں جائیے گا آپ کا فیڈبیک مجھے حاصل آفزائی دیتا ہے سو دونٹ فرگر سبسکرائب می چینل اور ہیٹ دا بیل آئیکن بکاوز ایرس فی آف کاز